یہ ان چوروں سے نہیں آ رہی یہ رہا نا صلو اللہ دہشت گھر سے کوئی نہیں ہے ہمیں تو اپنا لیڈر کا پتہ ہے کہ وہ پاکستان میں مرے گا وہ تو آج میں گیا تھا نا ایک شاپ پہ گیا ہوں میں نے کہا بھئی شیمپو دے دو تو وہ مجھے کہتا بھئی لکھ کے دو کہ اس کا کوئی غلط استعمال نہیں کرو چار ہفتے کا کہا کہ بھاگا ہوا ہے چار سال ہو رہے ہیں ملک میں واپس نہیں آ رہا وہ کیسے بچائے گا تو پروفیشنل چور ہیں اسلام علیکم حواتین و حضرات پی کے اپ ڈیٹ میں حشام دید میں آپ کا ہوسٹ عبداللہ زفر آپ کی عدد میں حاضر ہوں حواتین و حضرات پاکستان میں دو ہی چیزیں چلتی ہیں ایک پولٹکس چلتی ہے اور ایک کرکٹ چلتی ہے کرکٹ کا سیزن ڈاؤن ہے پولٹکس کا سیزن اپ ہے اور انتہائی جو ہے نا وہ گرم ہے تو اسی حوالے سے اب ہم عوام الناس کا کی رائے جاننے آئے ہیں ان سے پوچھنے آئے ہیں کہ ان کے موجودہ صورتحال جو ہے سیاسی اس پہ کیا نظر ہے کیا نظریہ ہے اور کیا ان کے حالات ہیں اور ان کا لگاؤ کس کے ساتھ ہے عمران حان کے ساتھ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ہے آج ہیں سلیں سلام علیکم جی والیکم کیا چال ہے آپ کا اللہ کے شکر کیا نام ہے آپ کا محمد نوان اچھا اور کیا بزنس آپ کا میرا یہ سر بون بی 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 کا ہے بی بی کیر کا میں آپ سے پوچھن کرنا چاہتا ہوں کہ عمران حان صاحب کا ایک گھڑی والا سین بڑا چل رہا تھا بچھلے دنوں انہیں تو گھڑی چور کہا دیا ان کو سر جو چور ہوگا اسے ہر بندہ چور ہی لگے گا اور وہ چاہے گا کہ میں چور ثابت کروں ان کو میں تو بس اتنا جانتا ہوں جس کے دل میں چور ہوگا جو خود چور ہوگا اسے لگے گا کہ یہ چور ہے نہیں تو میں سے ثابت کروں گا چور کسی طریقے سے بھی کروں وہ وویلہ ایسا ڈالے گا کہ اگلے بندوں کو یقین آنے لگ جائے کہ یہ واقعی چور ہو رہا ہے یعنی عوام کی ٹرائل میں آپ کی بات پہ اٹل رہتے ہیں آپ کا ماننا ہے کہ عوام کی ٹرائل میں جو گھڑی والی بات ہے اس میں بھی عمران حان صاحب سرخ رو ہوئے ہیں الحمدللہ چلیں آپ کو یہ مبارک ہو یہ بات اور مجھے یہ پتائیں کہ ایک بندہ دعائی لینے گیا ہوگا ہے تو وہ کب واپس آگا وہ تو لا رہی ہے سار وہ نہیں آئے گا واپس وہ تب تک نہیں آئے گا جب تک اسے لیول پلئنگ فیڈ نہیں ملے گی گرین سکنل نہیں لیول پلئنگ فیڈ اچھا مجھے یہ پتائیں کہ ایک ہمارے سی ایم ڈی سیٹ ہو گئے ہیں تو اس حوالے سے عدالت بھی کہیں ادالت نے کچھ بتایا بھی ان کو ہدایات دیں ہیں میں تو اس طرح عدالت کو بھی نیوٹرل ہی کہوں گا کہ وہ جس طرح کا باقی نیوٹرل وہ جو گرنٹی سی رنٹی مانگ رہے ہیں ان سے کہ لکھ کے دو وہ تو آج میں گیا تھا نا ایک شاپ پہ گیا ہوں میں نے کہا بھائی شیمپو دے دو تو وہ مجھے کہتا بھائی لکھ کے دو کہ اس کا کوئی غلط استعمال نہیں کرو مہنگائی کے بارے میں کیا نجریات ہیں مہنگائی کے بارے میں میں بس اتنا مہنگائی نہیں تھی لگتی عمران خان کے دور آپ کمپیریزن کر لیں آج سے آٹھ ماہ پیچھے جلے جائیں پیٹرول پرائز دیکھ لیں باقی پرائز دیکھ لیں آپ کو معازنہ کر لیں آپ میں سولہ عرب ڈالر جب عمران خان صاحب کی حکومت جانے لگی تب ریزرور تھے اس ٹھے عرب ڈالر ہمارے ریزرور ہیں دس عرب ڈالر کہاں گئے ہیں وہ ہمیں بتائیں آپ پہلے پہلے ہمیں بتائیں نہ کہ وہ دس عرب ڈالر آٹھ ماہ میں کہاں چلے گئے ہیں میاں صاحب سے میں پوچھ کے آتا ہوں کہ کدھر کیے انہ نے دس بلین ڈالر میاں صاحب کی جو آمد ہے اس حوالے سے پتائیے گا کہ ایکسپیکٹڈ ہے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں کیسے آئے گا جی وہ کیسے آئے گا وہ ڈیل کے بادشے ہے جی وہ ڈیل کر کے اس ملک پہ آتے ہیں پہلے دس سال ڈیل کر کے چلے گئے تھے ڈیل کر کے واپس آگے تھے جس ملک میں ایک صاحب کا وزیر آزم اپنے پہ گولیاں چلانے والے پر مقدمہ درش نہیں کر سکتا میں نے اپنی تاریخ میں کبھی ایسا دیکھا نہیں ہے اپنی ایسا نظام اور جابرانہ نظام نہیں دیکھا ناظرین نرب ہم تھوڑا آگے آگے ہیں مزید لوگوں سے پوچھتے ہیں ان کے سیاسی نظریات لیتے ہیں اور آپ کو اگاہ کرتے ہیں کہ آج کل لوگ واقعی کس کو حقیقی معینوں میں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں السلام علیکم کیا آل چالا آپ کا کیا نام ہے آپ کا مجھے پتائیں کہ پاکستان کی آخری امید کون ہے چل وقت تو خانسا بھی نظر آ رہے ہیں اس کے بعد جتنی مہنگائی ہو چکے ہیں ہر گریب آدمی جو ہے نا وہ مرنے کا بہت بہت گئے مجھے یہ پتائیں کہ امران حان کے دور میں مہنگائی زیادہ تھی کہ اب کے دور میں جاتا ہے اس وقت کے رہاں سے مہنگائی زیادہ تھی لیکن اب جو جا رہی ہے اس وقت میرا خیال ہے ہنڈر پرسن زیادہ ہو گئی ہے یہ کہتے ہیں بیڑا گرک امران حان نے کیا ہم دو سمال بچا رہے ہیں بچا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن چار سال میں جو بیڑا گرک ہے اس سے پہلے جو کتنے سالوں میں وہ نظر نہیں آ رہا کسی کو سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی آخری امید کون ہے اور کون بچانے جا رہے ہیں پاکستان ہمیں تو امران حان لگتا ہے کیوں لگتا ہے بس وہ چور نہیں ہے ہونسٹ لگتا آپ کو سچا آدمی لگتا ہے تو وہ گھڑی کبھی تو ایک معاملہ ہوا تھا گھڑی تو اس نے تو اس کو پے کیا ہے نا ہاف پیمٹ اس نے پے کی اس کی فل کیوں نہیں کی پیمٹ اس کے جو ہے گورنمنٹ کا جو رہول ہے اس کے مطابق اس نے پے کی ہے اس کی تو میاں صاحب آرہے ہیں کتس کو کی نہیں آرہے ہیں پتا نہیں اس کا تو ہمیں تو اپنا لیڈر کا پتا ہے کہ وہ پاکستان میں مرے گا پاکستان میں رہے گا جی کون بچائے گا پاکستان جی سنسیر لیڈر جو بھی ہوگا وہ بچائے گا اور وہ کون ہے؟ ابھی جو ہمیں نظر آرہا ہے وہ امران خانی ہے امران خانی ہے؟ جی اگزیکٹلی اور کوئی چارہ نہیں کوئی بندہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں نواز شریف شباز شریف اب جو ملک کی کنڈیشن ہے میں آج وہ نیٹ پڑھ رہا تھا پڑھ رہا تھا پڑھ رہا تھا کہہے ہیں اب درود شریف نہیں بچانا ہے جو اللہات آگئے ہیں صورتحالی ہے کہ نہ ایل سیز کے لئے ان کے پاس پیسے ہیں نہ ان کے پاس لئے پیسے ہیں اور اوورال جتنی امپورٹس ہے وہ سب انہوں نے روک دی ہوئی فیکٹریز بند ہو گئی ہیں فیصلہ باد کی بھی سیال گوڑ کی بھی دوسری تیسری امران خان صاحب تو کہتے ہیں کوئی پارٹی اگزیسٹن نہیں کرتی بس ہمیں اپوزیشن نہیں اپوزیشن اس کا کچھ نہیں بکار سکتی اپوزیشن سے برات آپ پوزیشن جو ہے جنہوں نے اور یہ تو ان کے جوتی کے برابر بھی نہیں ان کا مقابل ہی نہیں کر سکتے ان کا کیا مقابل ہے چوروں کا اور ایک اماندار لیڈر کا کیا مقابل ہے یہ ساری وجہ یہ ہے ہماری جنگ جو ہے یہ ان چوروں سے نہیں آرہی یہ رانہ صلو اللہ دہشت گھر سے کوئی نہیں ہے یہ میان نواز شیف جو ڈیل کر کے آپ دس سال پہلے اور جو آپ پھر ڈیل کر کے چلے گیا اور آپ ڈیل کر کے واپس آ جائے گا ڈیل ہو گی تو آئے گا نہیں تو نہیں آئے گا اس کا ملک ہے یہ ملک ہمارا ہے یہ امران خان کا ملک ہے جس نے یہاں پہ رہنا ہے جس نے کام کرنا ہے یہاں پہ آپ کیا بات کرتے ہیں امران خان کا مقابلہ کسی سے بھی نہیں ہے جن کی یوکے میں بھی کوئی پروپرٹی نہیں اور پاکستان میں بھی کوئی پروپرٹی نہیں ہے وہ کرسپ کر پائیں گی مقابلہ سار وہ تو اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے اس کا تو مقابلہ کوئی نہیں ہے وہ تو کھتی موسیقی 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 پاکستان کے میاں صاحب بچائیں گے پاکستان انشاءاللہ عمران آخری ہوپ لکھتی آپ کو عمران حان صاحب کو پہلے بھی تو موقع دیا تھا ساڑھے تین سال رہ کے گئے ہیں اقتدار میں سر وہ موقع کیا دیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹانگیں گھینچ رہی ہے ادھر سے پی ڈی ایم بنا کے ٹانگیں گھینچ رہی ہیں موقع تو دیتے ہیں پانچ سال پورے تو کرنے دیتے ہیں ان کو کیا ضرورت تھی عدم اعتماد لانے کی عدم اعتماد لائی گئے یا آپ کو لگتا ہے لائی گئے یا جی ساری دنیا کو پتا چل گئے عمران حان پہ ایک ہی دا آگ ہے اور وہ گھڑی کا دا آگ ہے لوگ ان کو گھڑی چور تک کہہ چکے ہیں اس بارے میں آپ کی کوئی رائے ساری دنیا جو ہے ساری پی ڈی ایم کھا گئی پورا پاکستان پوری دنیا کھا گئی ہے اس نے تو پیمنٹ کر کے لی ہے تو اس کی آپ جو مرضی کرے یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ میری گھڑی میری مرضی یہ میری دکان ہے میں خرید کے لائے ہوں مال میں چاہے آپ کو فری دے دوں چاہے آپ کو فیفٹی پرسنٹ میں دے دوں میری مرضی ہے نا جی شوکت عزیز نے بارہ سو گفٹ جو ہے نا جی وہ لیے سے توشہ خانہ سے تو وہ کدھر گئے ہیں بارہ سو صرف اس کی غلطی ہے یہ شریف آدمی اس نے وہ والی چلاکیاں نہیں ہے جو دوسروں میں مہنگائی کے بارے میں بتائیں لوگ پریشان ہیں کہ تسلیح ہے ان کو کہ شباز شریف ٹھیک کر دے گا جو بندہ دستہ سوٹ لیتا تھا وہ ایک نہیں لے سکتے بزنس متاثر لگ رہا ہے آپ کا فیلطہ میں کہہ رہا ہوں کہ آم ہی کوئی نہیں ہے جی کال کرسمس ہے بندہ ہی کوئی نہیں بائنگ پاور لوگوں کی متاثر لگ رہی ہے آپ کو عوام مر گئی ہے سر جی عوام انشاءاللہ جی انشاءاللہ امید کی آخری انشاءاللہ ہونے تو چاہیے لیکن بندے بڑے خطرناک کرانے والے بڑے خطرناک بندے دشمنہ سے مقام بڑے بس جی تو ناظرین اب ہم موجود ہیں ایک اور شخصیت کے ساتھ اور وہ مجھے پتائیں گے کہ عمران ہان بچا رہے پاکستان یا نواز شریف صاحب بچا رہے پاکستان نواز شریف صاحب تو پروفیشنل ڈکوں ہیں جناب نواز شریف کیسے بچا سکتا ہے ملک کو چار سال سے چار ہفتے کا کہا کے بھاگا ہوا ہے چار سال ہو رہے ہیں ملک میں واپس نہیں آرہا وہ کیسے بچائے گا وہ تو پروفیشنل چور ہیں ملک کو انشاءاللہ امران خان بچائے گا کیونکہ وہ سنسیر ہے ملک کے ساتھ میاں صاحب تو آرہے ہیں پوری تیاریوں کے ساتھ یہ سب ایک پری پلان منصوب ہے یہ عوام کو پاگل بنایا ہوئے ہیں انہوں نے پچھلے ڈیڑھ سال سے آرہے ہیں میاں صاحب آرہے ہیں میاں صاحب ادھر سے اٹلی باگ گئے ہیں ادھر جاگے باروں میں بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں میاں صاحب کہاں آرہے ہیں میاں صاحب تو اب ڈاکوں ہیں جانے پہچانے ہوئے امران خان ایک سنسیر ایماندار آدمی ہے اور ہمارا ووٹ انشاءاللہ امران خان کے ساتھ ہے میں یہ پتہ ہے ہان صاحب کو بتولایا گیا تھا دیکھیں میری بات سنیں امران خان بائیس کورڈ عوام کی پاور سے آیا تھا اور آج بھی خان جو آنا اس کے پاس عوام کی پاور ہے یہ تو ایون یہ بھی کہتے ہیں کہ گولیاں بھی اس نے پری پلینڈ طریقے سکھائی ہیں اچھا ان کی اس شتانی کا اس نے اپنے پٹیاں اتار کے دکھا دی ہیں اس نے اپنے گولیاں کے نشان دکھا دی ہیں اب اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتا یہ مجھے بتائیں یعنی آپ نولی کو اپسلوٹلی نوٹ کہتے ہیں میں ڈاکوں ہیں یہ بہت بڑے میں ان کو کیا کہوں میں بلکل اپسلوٹلی نوٹ کہتا ہوں جی تو ناظرین آپ نے جانا لوگوں کے دل کا حال لوگوں کے دل کی دھڑکن اور الیکشنز کی آمد ہے ان کو تو لگتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے جو نولیگ والے ہیں وہ کہتے ہیں الیکشنز دیجی ابھی ہونے تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے پاکستان کو طولہ ہی بچائے ہماری جو ہے ریپورٹنگ جاری رہے گی پی کے اپ ڈیٹ کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن پلیز کلک کر دیں